مٹن بریانے سبزمیچ اور ادرک ان کو آپ نے پیس لینا ہے گرائن کر لیجئے اور ساتھ میں یہ میں نے تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ بھی ایڈ کر دیا ہے تو اس سے بڑا زبطہ سٹیسٹ اور خوشبو آئے گی آپ کے بریانی میں مسالہ جب آپ بنائیں گے اس کے اندر تو اس کو اچھے سے آپ بلینڈ کر لیجئے بلینڈ ہو چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ گوشت لینا ہے گوشت آپ اپنی ضرورت کے مطابق لیں اور یہ سارا مسالہ اس کے اندر ڈال دیجئے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے سوکے مسالے یہ بریانی مسالہ دیوان کا میں نے لیا ہے دیوان کے مسالے بہت اچھے ہیں مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں یہ مسالے دیوان برینڈ کے تو میں نے ایک پیکٹ پورا ڈال دیئے ہیں نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اٹ کر دیجئے دو چمچ ڈال دیئے ہیں میں نے زیرہ ڈالیں اس کے اندر سوکا دھنیا گرم مسالہ پوٹی لال میرچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کیجئے میں نے دو چائے کے چمچ بھر کے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سوڑی سی حلتی بھی ڈالی ہے دو سے تین چمچ آپ نے دہیں ایڈ کر دینا اس کے اندر اور لیمو کا رس ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے بنانا ہے اس کا مسالہ تو پیاز میں نے براؤن پیاز اس کے اندر نہیں ایڈ کیا یہ میں نے ابھی لیمو کا رس ایڈ کیا ہے پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے اور یہ سارا مسالہ جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ لی ہے آلو بخارہ اور ایملی اس کا بھی بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بریانی کے اندر تو پیاز کو میں براؤن کروں گی اچھی طرح سے گورڈن براؤن کرنے کے بعد ہم نے گوشت کا میٹیریل جو ہے سارا وہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اب ہم نے کرنے ہے چاول بوائل بوائل چاولوں کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا ادھرک سبز میرد گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ ہے لونگ ہے دارچینی دھنیا بودینہ سبز میرد اور اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک ڈال کے ہم نے ان کو اچھے سے بوائل کرنا ہے تب تک بوائل کریں گے جب تک ان سب چیزوں کا جو ہم نے پانی کے اندر ایٹ کی ہیں ان کا کلر نہ آ جائے تو ساتھ ساتھ ہم مسالہ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ شاولوں کو بوائل کرتے جائیں گے موسیقی 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 اب میں نے گوش کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے اس کو پریشر چلایا ہے اور گلا لیا ہے اب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھی گوشک ہو چکا ہے گوش پچھے سے گل چکا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائی کریں گے اور چاولوں کو بوائل کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو تہل لگا دنی جو مسالے ہم نے پانی کے اندر ڈالے تھے وہ آپ نے سارے سٹین کر لینے ہے سٹین کرنے کے بعد اس کے اندر آپ چاول ڈال دیجئے گوش پچھے سے کچک جف کاشر موسیقی 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 موسیقی